شادباغ سے پانچ لاکھ تاوان کے لیے اغواہ ہونے والا بچہ گجراوالا میں قتل چار سالہ محمد علی کو تئیس فروری کو محلے دار نے اغواہ کیا ملزم وقاس نے بچے کو گلہ دبا کر قتل کر کے لاش جوہر میں پھیک دی تیرہ روز بعد لاش برامد ہونے پر گھر میں کوہرام مچ گیا بچے کے اغواہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی بیدیاں روڈ میں گھر میں سیلنڈر پھٹنے سے دھماکا دو خواتین جھلس کر زخمی جناہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا دھماکے سے گھر کو شدید نقصان پہنچا دھماکا گھر کے اندر ہوا ریسکیو حکام امدادی کاروائیاں مکمل گھرے لو جھگڑے کا اندوہ ناک انجام ساندھا کے علاقے دھوپ سڑی میں شہر نے پائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا تیس سالہ خالدہ بیوی کی لاش مردہ خانے منتقل واقعہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا شاخ سانہ ہے پولیس حکام فورنزک ٹیم نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیر پولیس کی کاروائی دو پتنگ فروش گرفتار ملزمان مبین اصد سے ہزاروں روپے مالیت کی پتنگیں چرخیاں بھرامت ملزمان پتنگیں شہر میں سپلائی کرتے تھے پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدم ادرج کر کے تفتیش شروع کر دی پنجاب حکومت کا انٹی کرپشن کا سربراہ مقرر کرنے پر غور سابق ڈی جی انٹی کرپشن محمد اسلم گممن کا نام زیر غور ڈی جی انٹی کرپشن کی سیٹ حسین اسغر کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے خالی ہے حکومت اسلم گممن کے تجربے سے پائدہ اٹھائے گی نواز شریف کی صحت کا معاملہ برف پگھلنے لگی شریف فیملی کے ساتھ پنجاب حکومت کے بھی نواز شریف کو منانے کے جتن ترجمان پنجاب حکومت کی ڈاکٹروں کے ساتھ کوٹ لکپت جیل میں میاں صاحب سے اہم ملاقات ہر ممکن علاج کی سہولت پراہم کرنے کی یقین دہانی لندن کے ڈاکٹرز کو لاہور بلوانے کی پیش کش علاج کے لیے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کرنے کا بھیندیا نواز شریف سے اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی ان کی صحت ٹھیک ہے ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کی پریس کانفرنس ڈاکٹر شاہد امین اور ڈاکٹر ساکیب شفیقہ نواز شریف کو جلد ہسپتال منتقل کرنے کا مشورہ علاج کراؤں گا نہ ہسپتال جاؤں گا نواز شریف کی نہ گھر والوں کی آج پھر نواز شریف کو منانے کی کوشش نہ کام والدہ بھائی بیٹی اور بھتیجوں کی کوٹ لکپ جیل آمد سابق وزیر آزم کا پی آئی سی جانے سے مسلسل انکار بولے ہسپتالوں کے چکر لگانے سے بہتر ہے جیل میں ہی رہوں تذہیق کا نشانہ نہیں بن سکتا علاج کی بھیق نہیں مانگوں گا اور نواز شریف کی صحت کے معاملے پر پنجاب اسملی کی مشترکہ کمیٹھی تشکیل حکومت کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشید بشارت راجہ اور نونڈی کے ڈاکٹر مزہر رانہ اکبال کمیٹی میں شامل نواز شریف دل کے آرزے میں مبتلا ہیں پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں آپوزیشن رکم ڈاکٹر مزہر کا ایوان میں خطاب کسی قائدی کو نواز شریف جیسی سہولت میسر نہیں میاں صاحب باہر سے ڈاکٹر منگوانا چاہتے ہیں تو وفاق کو خط لکھ دیں مزیر قانون کا جواب نواز شریف کی سہت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے سپیکر چودری پروے زلاہی کی رولنگ میڈیکل بورڈ نے انجیوگرافی کی تجویز دی حکومت ٹال مٹول سے ایک کام لے رہی ہے نونڈی کی پنجاب ازملی میں تحریک ایلتیوا موسیقی